اسلام علیکم ڈیڈی کے اینڈیڈرز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ اسف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں اسے کی سیلری ورکنگ ڈیوٹی پوسٹنگ پرموشن یونیفورم ہولیڈیز گائز کمپلیٹ اے ٹو زی انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ ڈیسرز کروں گا کمپلیٹ اسے کی ڈیٹیل جاننے کے لیے سب سے پہلے آنا ہے آپ کو گوگل پر گائز گوگل پر آنٹ کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے ایکسپرٹ جو جو پر گائز جیسے آپ ایکسپرٹ جو پر سرچ کریں گے آپ کے سامنے جو پہلی ویب سیٹ آئے گی وہ یہ ویب سیٹ ہے اس کیوپر آپ کو کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اوفیشلی اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ کو نمبر ون پہ جو پوسٹ دیکھنے کو ملے گی وہ اسے ایرپورٹ سیکیورٹی فورس اسے کی ایکمونڈیشنز ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ جو آپ لوگ کو پوسٹ دیکھنے کو ملے رہی ہے وہ اسے ایرپورٹ س اوفیشل پرپس ہے وہ اے ایس ای کے اوپر ہے تو ہم صرف اے ایس ای کی بات کریں گے اے ایس ای کے اوپر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد گائز آپ اوفیشلی اس پوسٹ میں آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد نمبر ون پہ آپ کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں اندین یہاں پہ آپ کو ایک اپلائی ناو کا بٹن دیا گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک اے ایس ایف میں اپلائی نہیں کر رکھا تو اس کی لاس دیٹ انیس جون دو ہزار بائیس ہے تو سمپل آپ لوگ اس میں اپ لائی ناو کے اوپر جیسے کلک کریں گے آپ ایس ایف کے اوفیشل پورٹل پہ چلے جائیں گے یہاں پہ یہ بات ہوگی ہماری ختم اب ہم آتے ہیں اپنے ایمپورٹن پوائنٹ کی طرف یہاں پہ آپ لوگ کے ایس ایف میں ایس ای کی ایکموڈیشنز کے کمپلیٹ پوائنٹس آویلی بل ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ ہمیں کمپلیٹ پوائنٹس مل گئے ان کا بس سکرین شوٹ کریں یا انہیں سیف کریں اور بس ہمارا کام ہو گیا اس میں جو آپ لوگ کی ای انفرمیشن ہے وہ خود میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسرس کروں گا اور ایک ایک پوائنٹ کو آپ لوگ کے ساتھ اچھے سے کلیریفائی کروں گا اور ڈسرس کروں گا نمبر ون پہ جو ہمارے سامنے پوائنٹ آتا ہے وہ ایس ای کی فول فرم ہوتی ہے یعنی کہ ایس ای سٹینڈ فور کیا ہوتا ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوتا ہے اب اسسٹنٹ یعنی کہ سب انسپیکٹر کا اسسٹنٹ ہوتا ہے ایس ای آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا کہ ایس ای کیا ہوتا ہے اب ن آپ لوگ کی جو سیلری ہوتی ہے وہ overall آپ لوگ کے بی پی ایس کے اکورڈنگ ہوتی ہے. آپ کی سیلری آپ کی پوسٹ کے اکورڈنگ نہیں ہوتی آپ کے بی پی ایس کے اکورڈنگ آپ کی سیلری ہوتی ہے. اب نیکسٹ بات کر لیں. آپ لوگ کی سٹرٹنگ سیلری اس میں 50,640 روپیز ہوتی ہے. 50,640 روپے آپ لوگ اپر اس میں سٹرٹنگ سیلری ہوتی ہے. اب یہاں پہ بہت سے کینیڈیٹس قیشنز اٹھائیں گے کہ آپ لوگ سیلریز زیادہ بتا رہے ہو یعنی کہ آپ سیلریز زیادہ بتا رہے ہو ہم نے کچھ یوٹیوپرز کی ویڈیوز دیکھی ہیں یا کچھ ویب سائٹ کے اوپر چیک کیا ہے وہاں پہ سیلری ہے 40,000 یا 38,000 تو میں آپ لوگ کو ایک چیز کلیر کر دوں اور جتنے بھی نوٹفکیشنز جتنے بھی پیجز آپ لوگ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سارے کے سارے اولڈ ہیں کچھ 2017 کے ہیں کچھ 2018 کے ہیں کچھ 22 کے ہیں کچھ 20 کے ہیں اور سونڈ ڈیفرنٹ وہاں پہ نوٹفکیشنز آپ لوگ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں بٹ یہ جو سیلری یہاں پہ مینچن کی گئی ہے یہ اکورڈنگ تو 2022 کے اکورڈنگ یہاں پہ مینچن کی گئی ہے آئی ہوب کی یہ سیلری آپ لوگ اچھے سے کلیر ہوگی ہوگی اب یہاں پہ بات کر لیں آپ لوگ کی فسیلیٹیز کی فسیلیٹیز گائز اس میں آپ لوگ کو بہت زیادہ اوسم پروائیڈ کی جاتی ہیں جس میں آپ کی میڈیکل فسیلیٹی ہوتی ہے آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے اس کے بعد رہائش ہوتی ہے آپ کے لیے اور اگر آپ لوگ ڈیوٹی سے پہلے یعنی جوب سے پہلے انمریڈ ہوتے ہیں اور بعد میں اگر آپ لوگ شادی کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کو اپارٹمنٹس بھی پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ کا کھانا ہوتا ہے ایڈیوکیشن ہوتی ہے آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے یہ تمام فسیلٹیز اس میں آپ لوگیں انکلیوڈیڈ ہوتی ہیں اب بہت سے کینڈیڈیٹس یہاں پہ کوئیشن اٹھائیں گے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایم اپنے پاس سے بھونگیاں مہارا ہے تو اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے یہاں پہ آپ لوگ کریں گے کلک ہیئر کے اوپر کلک جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ آجیں گے asf.gov.pk کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر اب یہ ویب سائٹ تو جھوٹ نہیں بول سکتی کہ یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے ان کی یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ فروڈ نہیں ہو سکتا یہاں پہ جیسے آپ سکرول کریں گے یہاں پہ تمام ڈیڈیز آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگ کے وہ تمام پوائنٹس جو کہ یہاں پہ اوپر منشن کیے گئے ہیں وہ یہاں پہ نیچے فردر ڈیسس کیے گئے ہیں یہاں پہ بات کر لیتے ہیں asf medical centers کی یہاں پہ provide and arrange good health care to serving and ex-servicemen یعنی کہ جو officers serve کر رہے ہیں اور جو ex-servicemen یعنی کہ جو retire ہو چکے ہیں ان کو اور ان کی families کو یہاں پہ complete medical کی facilities provide کی جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ asf schools and colleges ہے security private limited ہے land and housing ہے یہاں پہ جب آپ لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے complete points آپ لوگ خود read کر سکتے ہیں اگر میں read کرنے بیٹھ گیا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں واپس اپنی اس ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ میں اس لیے آپ لوگ کو لے کر گیا تاکہ آپ لوگ کی further clarification ہو جائے اور اگر آپ لوگ کو یہاں پہ click here کرنے کے بعد ایک کچھ ایسی کا آگے algorithm نظر آتا ہے تو simple اسی کے according آپ نے یہاں پہ اپنا capture add کرنے ہے capture add کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو آپ لوگ کی ویب سائٹ open ہو جائے گی i hope کہ یہ آپ لوگ کو اچھے سے clear ہو گیا ہوگا next بات کر لیں آپ لوگ کی training کی اس ہے کہ جو regular training ہوتی ہے وہ six month کی اوٹی ہے but sometime آپ لوگ کی training increase کر دی جاتی ہے up to ninth month تو یہ آپ لوگ اچھے سے clear ہو گیا ہوگا اب training میں آپ لوگ کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ لوگ وہ جاننا چاہتے ہیں یعنی کہ اس میں لاہ کی classes کیا ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ کی activities کیا ہوتی ہیں وہ indoor کی ساری internal باتیں ہیں اگر آپ لوگ وہ check کرنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے comment box میں ضرور comment کیجئے گا میں اپنی پوری کوشش کروں گا complete materials آپ لوگ کو میں provide کر سکوں اس کے بعد next بات کر لیتے ہیں آپ لوگ کی walking کی ASI کی جو walking ہوتی ہے وہ monitoring ہوتی ہے اب monitoring کیسے ہوتی ہے ASI کی under جو ہوتے ہیں وہ corporals ہوتے ہیں اب ASI جو ہوتا ہے وہ خود assistant ہوتا ہے sub inspector کا اور sub inspector جو ہوتا ہے وہ ASI کو جو instructions pass کرتا ہے اسی کے according اسے چلنا ہوتا ہے تو ASI ساری بات مانتا ہے sub inspector کی اب ASI کی نیچے further کچھ corporals ہوتے ہیں اب corporals جو ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری instructions follow کر رہے ہوتے ہیں ASI کی اور ASI کا کام ہوتا ہے وہ تمام جتنے بھی corporals ہیں انہیں monitor کرے کہ تمام کے تمام corporals اپنی duty اچھے سے perform کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس کے بعد آگے آجاتی ہے آپ لوگ کی duty condition اب duty آپ لوگ کی کام پہ لگی ہے دو طرح کی duties ہوتی ہیں آپ لوگ کی sometime indoor duty لگ جاتی ہے اور sometime آپ لوگ کی outdoor میں duty لگ جاتی ہے اگر indoor میں duty لگ جاتی ہے تو وہ تو بہت زیادہ awesome ہو جاتا ہے جس میں آپ لوگ صرف passengers کی search and identification کرنا ہوتی ہے جس میں ان کا سمان ہوتا ہے یہ سارا کام ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ کی outdoor میں duty لگ جاتی ہے تو اس میں آپ لوگ کے جتنے بھی security کے انتظامات ہوتے ہیں انہیں بھی monitor کرنا ہوتا ہے یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہیں road block نہ ہو جائے کسی بھی قسم کی illegal activity نہ ہو یہ تمام کی تمام جو working ہے وہ ساری کے ساری ASI کے انٹر آتی ہے I hope کے ASI کی working آپ لوگ کو اچھے سے clear ہوگی ہوگی اب بات کر لیں آپ لوگ کے duty time کی تو اس میں duty time آپ لوگ کا 6 hour ہوتا ہے but ASI کو ہمیشہ ایک سے دو گھنٹے اوپر ہی دینے پڑتے ہیں کیونکہ ان کی duty تھوڑی سی hard ہوتی ہے اسے سارا homework کر کے اپنے officers کو provide کرنا ہوتا ہے اسی لیے ASI اکثر لیٹ ہو جاتا ہے اب یہاں بھی بات کر لیں promotion کی تو promotion guys every year آپ کی salary میں اور آپ کے bps میں تو increment لگتا ہی لگتا ہے but اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ASI سے سب inspector پر جانے کے لیے تو وہ ڈائی تین سال کے بعد آپ لوگ کے محکمے میں یعنی کہ department میں کچھ exams ہوتے ہیں انہیں ہی آپ کو qualify کرنا ہوتا ہے and then آپ لوگ promote ہوتے ہیں اور آپ لوگ externally بھی promote ہو سکتے ہیں like اگر آپ لوگ کی fpsc کے through inspector کی وقنصیز آتی ہیں تو simple آپ لوگ اس میں apply کر کے اگر آپ لوگ اسے qualify کر لیتے ہیں تمام exams کو تو آپ لوگ promote ہو سکتے ہیں next post پہ بھی یہ دو sources ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس promote ہونے کے اب next بات کر لیں آپ لوگ کی posting کی تو posting guys آپ لوگ کی everywhere in Pakistan کہیں پہ بھی possible ہے but جو اس وقت currently وقنصیز چل رہی ہیں ان کی زیادہ پاسٹنگ گوادر میں ہوگی because یہ specifically گوادر کے لیے وقنصیز آئی ہیں اب یہاں پہ females کے جو candidates ہیں ان کا question اٹھتا ہے کیا ہماری پاسٹنگ ہمارے اپنے شہر میں ہوگی نہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ لوگ کے بھی posting کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے کسی بھی airport پہ ہو سکتی ہے but زیادہ تر chances ہی ہی ہوتے ہیں کہ females کی posting ان کے اپنے شہر میں کی جائے تاکہ انہیں زیادہ difficulties فیس نہ کرنی پڑیں I hope کی posting والا point بھی آپ لوگ کو اچھے سے clear ہو گیا ہوگا اب next بات کر لیتے ہیں holidays کی holidays آپ لوگ کے regular ہوتے ہیں اگر Saturday Sunday off ہے تو دونوں دن کے آپ کو شٹی پروائیڈ کی جاتی ہے اگر صرف Sunday off ہے تو صرف Sunday کی شٹی آپ لوگ کو پروائیڈ کی جاتی ہے اب بات کر لیں ان candidates کی جن کی ایک city سے دوسری city میں duty ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ لہور سے ہیں اور آپ کی گوادر میں duties چل رہی ہیں آپ اس airport کے اوپر ہو تو آپ کی شٹیوں کا کیا کرائیڈی ہوگا اس میں دو conditions آ جاتی ہیں اگر آپ لوگ married ہیں تو married جو candidates ہوتے ہیں جو soldiers ہوتے ہیں officers ہوتے ہیں انہیں almost 6 month کے اندر اندر 18-20 دن کی شٹی پروائیڈ کی جاتی ہے اور جو unmarried ہوتے ہیں انہیں سال ڈیرھ سال کے بعد holidays پروائیڈ کی جاتی ہیں 18-20 دن کی تاکہ وہ easily اپنے holidays spend کر کے آ سکیں یہ ہوتا ہے آپ لوگ کے holidays کا کرائیڈی ہے اب next بات کر لیں آپ لوگ کی uniform کی uniform بائیز آپ لوگ کے دو طرح کی ہوتے ہیں دونے uniform آپ لوگ کو screen پہ show ہو رہے ہیں ایک left side میں show ہو رہا ہے اور ایک right side میں show ہو رہا ہے اب یہ دونوں uniform کی condition matter کرتی ہے کہ آپ لوگ کی duty کہاں پہ ہے اب جو left side پہ uniform ہے gray color کا یہ زیادہ تر use ہوتا ہے indoor duties کے لئے اور training میں اور جو right side میں uniform ہے یہ زیادہ تر outdoor duties کے لئے اور جب آپ لوگ officially اپنی job کے اوپر appoint ہو جاتے ہیں تب یہ uniform use ہوتے ہیں i hope کہ دونوں uniform آپ لوگ کو اچھے سے clear ہو گئے ہوں گے اور یہ دونوں uniform ہی use ہوتے ہیں آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ایک uniform آپ کو ملے گا یہ دونوں uniform آپ لوگ کو provide کیے جاتے ہیں اور last پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس corporal کی accommodations اگر آپ لوگ نے یہ ویڈیو watch نہیں کی تو click here کے اوپر click کر کے آپ لوگ corporal کے بھی ویڈیو watch کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ easily اور تمام چیزوں کو اچھے سے understand کر پائیں کہ corporal میں آپ لوگ کی کیا کیا چیزیں ہیں یہ تھی آج کی میرے چھوٹیس ویڈیو ASF ASI کی complete accommodations کے اوپر i hope so guys کے ویڈیو آپ لوگ اچھے لگی ہوگی so don't forget like, subscribe and share اللہ حافظ i meet with you in next video